تو قرآن کریم نے ساری دعائیں جو تلقین فرمائی ہیں یا جن کا ذکر فرمایا ہے وہ ہمیں یہ سبق دینے کے لیے کہ تم اگر واقعی اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو تو تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو تمہیں کوئی تکلیف ہو تمہیں کوئی پریشانی ہو تمہیں کوئی حاجت ہو تو سب سے پہلے یہ کام کرو کہ اللہ سے مانگو اور یہ ایسی چیز ہے دعا کہ بضاحت خود ثواب ہے یعنی دعا جو ہے یہ بضاحت خود عبادت ہے چاہے آدمی وہ مانگ رہا ہو اپنے کسی دنیا بھی مقصد کے لیے کہ یا اللہ مجھے روزگار دے دے یا اللہ مجھے میرے صحت دے دے یہ اگرچہ وہ اپنے دنیا بھی مقصد کے لیے مانگ رہا ہے لیکن یہ صرف دعا بضاحت خود عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں داخل ہے اور مجھے بے اجور ثواب ہے تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو قبول نہ ہو اس کے معنی یہ ہے کہ دعا کا نقد فائدہ تو اسی وقت حاصل ہو جاتا ہے کیا فائدہ کہ وہ دعا عبادت قرار دے دی گئی اجور ثواب اس کا فوراں لکھ دیا گیا کہ یہ بندے نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے تو نقد فائدہ قرآن کریم مجھے فرمایا مجھے پکارو میں قبول کروں گا تو قبول کرنے کے ایک مطلب تو فوراں بلا تاخیر اسی لمحے حاصل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک نیکی لکھے گئی اس کے بعد جو چیز مانگ رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت کے مطابق اگر تمہارے لئے مناسب ہوگی تو دے دیں گے اپنے حکمت کے مطابق جب مناسب ہوگی اس وقت دیں گے تم تو جلد بازی کر رہے ہو جلدی مچا رہے ہو کہ جلدی سے جلدی مجھے مل جائے لیکن اللہ جللہ جلالہ کی اپنی مشیعت والحکمت کے تحت جب تمہارے لئے مناسب ہوگی اس وقت دے دی جائے اور گر وہ تمہارے لئے مناسب ہی نہیں ہے بجائے اس کے کہ تمہیں اس سے فائدہ پہنچے نقصان پہنچنے والا ہے مانگ رہے ہو بے وقوفی میں نادانی میں جیسے بچہ کوئی چاکو مانگ رہا ہے کہ میں اس سے کھیلوں گا لیکن باپ جانتا ہے کہ بھئی اس کو اگر میں نے دے دیا تو یہ کہیں اپنے آپ کو زخمی نہ کر لے تو اللہ جللہ جلالہ بہت سے چیزیں جو ہم مانگتے ہیں تو وہ ہوتا ہے کہ یہ اس شخص کے لئے مناسب نہیں تو نہیں دیتے اس سے اچھی چیز دیتے تو یہ ایسی چیز ہے دعا